آج کے لیسن میں ہم بات کریں گے ایکسٹرنل سٹرکچر اور لوکوموشن کے حوالے سے میملز میں تو ایکسٹرنل سٹرکچر میں سب سے پہلے سکن کا ذکر آئے گا The skin of a mammal like that of other vertebrates consist of epidermal and dermal layers ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ سکن کے سب سے outermost layer کو epidermis کہا جاتا ہے اور اس کے نیچے ایک dermis کی layer ہوتی ہے سکن کا کیا فنکشن ہے کہ یہ باڈی کو micro organisms کے خلاف بچائے injuries کے خلاف بچائے sun کی ultraviolet rays کے خلاف اور different قسم کی disturbances کے خلاف سکن protect کرتی ہے انٹرنل ٹیشیوز کو اس کے علاوہ سکن میں بہت سارے sensory neurons بھی پائے جاتے ہیں جو کہ heat, cold, pain, pressure وغیرہ کو detect کرتے ہیں تو سکن اوہرال ایک complex قسم کا organ ہے skin is also important in temperature regulation, sensory perception, excretion and water regulation skin water regulation کس طرح سے کرتا ہے sweating کے ذریعے, پسینے کے ذریعے اس کو ہم details سے study کریں گے hair, hair is a keratinized derivative of the epidermis of the skin mammals میں چونکہ hair پائے جاتے ہیں اور hair نکلتے ہیں skin میں epidermis سے hair کے root کو hair follicle کہتے ہیں جہاں سے hair نکلتا ہے اور جس طرح کہ ہم نے birds میں ذکر کیا تھا کہ birds کے اوپر جو feeders کا ایک cover پائے جاتا ہے اس کو plumage کہتے ہیں اسی طرح یہاں بھی mammals کی body کے اوپر جو بالوں کا ایک cover پائے جاتا ہے اس کو pelage کہتے ہیں hair کیا چیز ہے hair basically dead cells ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں details سے پڑھیں گے یہاں پہ اس کا short سا ذکر آیا ہوا ہے hair is composed largely of dead cells dead cells ہوتے ہیں hair میں اور keratin protein ہوتا ہے جو کہ اس کو سخت بناتا ہے hair کی molting ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں یعنی کہ old hair گرتے رہتے ہیں اس کی جگہ نئے hairs grow کرتے ہیں humans میں بالوں کا گرنا جو ہے وہ slowly ہوتا ہے اس لئے easily observe نہیں ہوتا جبکہ بہت سارے animals میں hair جلدی جلدی گرتے ہیں season کے ساتھ جس طرح کہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں arctic fox کا in the fall many mammals acquire a thick coat of insulating under hair and the pillage cover may change for example arctic fox takes on white or cream color in the winters and brown color in the summers foxes arctic foxes جہاں arctic میں رہتی ہیں وہاں پہ winters میں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس fox کا color winters میں white ہو جاتا ہے اور spring یا summer میں جب برف ختم ہو جاتی ہے تو زمین کی طرح یا brown color اس کا بن جاتا ہے بالوں کا اس characteristic کو camouflage کہتے ہیں camouflage کا مطلب یہ ہے کہ color environment کے color کی طرح ہو تاکہ شکاری وغیرہ کو easily نظر نہ آسکے کچھ خاص قسم کے hair ہوتے ہیں animals میں جن کو vibrasy کہا جاتا ہے vibrasy یہ hair عام طور پہ nose کے قریب یا mouth کے قریب پائے جاتے ہیں اور ان کی length بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ hair سخت بھی زیادہ ہوتے ہیں اگر معمولی سی بھی ان hair کی یا ان بالوں کی displacement ہوتی ہے تو animal کو پتا چل جاتا ہے ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے تاکہ شکار وغیرہ کو easily پکڑا جا سکے اگر mouth کے قریب ہو hair کے base پر ایک خاص قسم کا مثل پایا جاتا ہے جس کو erector پلائے مثل کہتے ہیں اس muscle کی مدد سے hair اگر animal کو بہت زیادہ تھنڈ لگے تو یہ muscles پل ہو جاتی ہیں چونکہ یہ autonomic nervous system کے control میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ erector پلائے muscles autonomic nervous system کے control میں ہوتی ہیں اگر animal کو بہت تھنڈ لگے تو یہ muscles contract ہو جاتے ہیں اور ان muscles کی مدد سے skin کے اوپر جتنے بھی بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بالوں کے کھڑے ہونے سے animal سردی کا مقابلہ آسانی سے کر سکتا ہے چونکہ اگر بال کھڑے ہو جائیں گے تو body insulation بھی زیادہ ہوگی اور body کی internal heat باہر زیادہ نہیں نکلے گی تو body اندر سے warm رہے گی hair color hair color ایک خاص قسم کے coloring agent کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو melanin کہتے ہیں melanin جس color کا بھی ہوگا اسی color کا بھی hair ہوگا اگر melanin کی deposition زیادہ ہوگی تو color blackish ہوگا اگر اس کی color کم ہو جائے گی melanin کی quantity کم ہو جائے گی تو hair color بھی white ہو جائیں گے اس ورف کے ساتھ اس color white ہو گیا ہے یعنی کہ melanin کے deposition بہت کم ہو گئی ہے اور اس کی ناک کے قریب یہاں پہ لمبے لمبے hair vibrisi بھی نظر آ رہے ہیں یہ cats وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ vibrisi جو ہیں یہ ٹانگوں کے قریب بھی ہو سکتے ہیں تاکہ یہاں پہ اگر کوئی چیز ٹچ ہو تو ان کو easily sense کیا جا سکے hair کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ hair ایک خاص قسم کے protein جس کو keratin کہتے ہیں اس سے بنے ہیں اسی protein سے جس کو keratin کہتے ہیں اسی protein سے animals کے پنجے یعنی کہ claws اسی protein سے ناخن یعنی کہ nails اور اسی protein سے animal کے hoofs بھی بنتے ہیں hoofs کیا ہوتے ہیں animals کی ٹانگوں کے نیچے جو black color کے چھوٹے چھوٹے boots ہوتے ہیں ان کو hoofs کہا جاتا ہے تو claws hair nail اور hoofs ان سب میں keratin protein کا انتہائی اہم رول ہوتا ہے pillage is reduced in large mammals from hot climates وہ animals جو گرم علاقوں میں ہوتے ہیں ان میں hair coat یا pillage کم ہوتا ہے کیونکہ زیادہ hair کی وجہ سے ان کا body heat آسانی سے body heat ان کے جسم سے نہیں نکلے گی کچھ mammals ایسے ہیں جیسے کہ whales ان میں بلکل بھی hair نہیں پائے جاتے اور ان کے skin کے نیچے ایک fatty layer ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو insulate کر پاتے ہیں claws claws پنجوں کو کہا جاتا ہے ابھی ہم نے diagram میں بھی اس کا ذکر کیا کہ پنجے بہت سارے mammals میں موجود ہیں خاص طور سے وہ mammals جو کے گوش خور ہیں ان میں claws پائے جاتے ہیں claws کا مقصد کیا ہے یہ locomotion میں help کرتے ہیں درخت وغیرہ چڑھنے میں help کرتے ہیں یا defense جگڑوں وغیرہ میں بھی help کرتے ہیں claws ایک خاص قسم کے protein کے ریٹین سے بنے ہیں اور اسی protein سے nails اور hoofs بھی بنے ہیں ہیں اور یہاں پہ ہم important glands کا ذکر کرتے ہیں جیسے que sebaceous glands بالوں میں نیچے follicles یا بالوں کی roots میں پائے جاتے ہیں sebaceous glands سے نکلنے والا ایک خاص قسم کا oil ہوتا ہے جس کو sebum کہتے ہیں اس oil کے ذریعے skin کو waterproof کیا جاتا ہے اور skin کو mammals میں sudoriferous glands یا sweat glands پائے جاتے ہیں اور یہ sweat glands پسینہ خارج کرتے ہیں body کو cool کرنے میں help کرتے ہیں اگر body کا temperature raise ہو زیادہ ہو جائے تو sweat glands کے ذریعے body کے temperature کو cool کیا جاتا ہے sudoriferous glands یا sweat glands کے دو types ہیں ایک کو eccrine یا eccrine glands کہتے ہیں اور دوسرے کو epocrine glands کہا جاتا ہے eccrine اس قسم کے sweat glands ہیں جو صرف water کو جسم سے باہر release کرتے ہیں اور evaporative cooling میں help دیتے ہیں یعنی کہ heat کو پانی کے ذریعے نکال دیتے ہیں اور body cool ہو جاتی ہے جب کہ epocrine glands water کے ساتھ یوریا اور salts بھی secret کرتے ہیں جسم کے اوپر پائے جانے والے micro organisms یوریا اور salts کو بدبودار chemicals میں convert کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جسم سے بدبو بھی نکلتی ہے sent glands اور musk glands musk کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا musk musk deer بھی اس کو کہتے ہیں musk deer تو musk glands یا sent glands کچھ mammals میں پائے جاتے ہیں اور اس gland سے خاص قسم کا خوش بودار chemical نکلتا ہے جس کو firomone کہتے ہیں firomone کا فائدہ یہ ہے کہ animal اگر اپنی territory کو mark کرنا چاہے جس area میں animal permanently رہتا ہے اس area میں جگہ جگہ پر firomone لگا دیا جاتا ہے جس سے دوسرے animals کو پتا چلتا ہے کہ یہ جگہ پہلے سے ہی کسی نے اکوپائی کی ہوئی ہے یا firomone کے ذریعے animals ایک دوسرے کو سگنلز بھی دے سکتے ہیں یا یہ ایک defense mechanism بھی ہو سکتا ہے firomone کچھ animals خود کو بچانے کیلئے بدبودار قسم کے firomone سکریٹ کرتے ہیں جو کہ بہت ہی foul smelling ہوتے ہیں mammals کی سب سے بڑی characteristic یہ ہے کہ female mammals میں memory glands پائے جاتے ہیں اور memory glands سے milk production ہوتی ہے بچوں کی پیدائش کے بعد the milk that memory glands secrete contain water carbohydrates especially lactose sugar fat protein minerals and antibodies milk جو memory gland میں produce ہوتا ہے اس میں بچے کے لئے بہت ہی مناسب مقدار میں proteins fat carbohydrates وغیرہ ہوتے ہیں ہوتی